موسیقی دوستو سلام علیکم چینل میں آپ سب کو ادھر ہی سے خوش آمدید جہاں پر میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں چھوڑا تھا گولڈن سکائی بریج میں ایکشن پیکٹ آدھا دن گزارنے کے بعد جہاں ہم نے کینیڈا کا ٹالس بریج دیکھا ٹری وک کی ماؤنٹن کوسٹر رائیڈ اور زپ لائننگ کی اس کے بعد ہم گولڈن سے کلونا کی طرف نکل پڑے موسیقی گولڈن سے کلونا کا راستہ ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے اور اگرچہ الیویشن اتنی نہیں مگر راستہ کافی سینک اور پہاڑی ہے موسیقی 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 ہم اوکناغن ویلی میں داخل ہو گئے اوکناغن ویلی کینیڈا کا سب سے ٹیمپریڈ ریجن ہے اور اپنے موسم کی وجہ سے فروٹ اورچرڈز اور وینیارڈز کے لیے پورے نورت امریکہ میں مشہور ہے اس کا مین شہر کلونہ ہے جو اوکناغن لیک کے کنارے واقعے ایک خوبصورت چھوٹا سا شہر ہے مجھے کلونہ سے کچھ دن کے لیے واپس ٹورنٹو جانا تھا جہاں میرے بھانجے کی شادی تھی پروگرام یہ تھا اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ میں اپنا کیمپر اور گاڑی کہیں پر پاک کر کے ٹورنٹو کی فلائٹ لوں گا اور شادی سے واپسی پر اپنا الاسکا کا سفر آگے جاری رکھوں گا مگر اس سب سے پہلے جمعرات کا دن سر پر آ پڑا تھا اور ریگلر ویورز کو معلوم ہے کہ مجھے جمعرات اور جمعے کو اگلا اپسوڈ ایڈٹ کرنے کی پسوڑی پڑ جاتی ہے لہٰذا میں نے سوچا کہ کلونہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی میں راستے میں کہیں پر کیمپ کر لوں گا اپسوڈ ایڈٹ اور اپلوڈ کرنے کے بعد میں کلونہ جا کر گاڑی پاک کرنے کا بندوبست کر کے فلائٹ لوں گا کیمپنگ کے لیے میں نے ورنن کا انتخاب کیا یہ کلونہ سے کوئی بیس پچیس کلومیٹر باہر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا کیمپ سائٹ ایک لیک کے کنارے ریسٹ سٹاپ تھا میں رات کو لیٹ پہنچا اور تھکا ہونے کی وجہ سے جلدی ہی سو گیا ٹریلر کی کھڑکی سے ورنن رات کو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا مگر اس کی اصلی خوبصورتی صبح اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ کر ہی پتا چلی لیک کے اردگرد خوبصورت گھر تھے اور پیچھے خوبصورت پہاڑ میں نے اوملیٹ اور ٹورٹیرز کے پراتھوں کا برپور ناشتہ کیا اور ایڈیٹنگ کرنے بیٹھ گیا شام تک اپیسوڈ مکمل ہوا تو میں نے چین کا سانس لیا اگلے دن میں اپنے ایک سبسکرائبر ڈاکٹر حسن کے بتائے ہوئے پتے پر ان سے ملنے پہنچ گیا اس وقت میں ایک خوبصورت فارم کے اوپر ہوں ہر طرف فروٹ ٹریز ہیں جنام اور کیا خوبصورت جگہ چڑیاں چہ چہ آ رہی ہیں اتنا خوبصورت وہ ہے اور یہ ہمارے ایک پاکستانی دوست ہیں ان کا فارم ہے یہ یہاں پہ ان کا بزنس ہے بی سی کے اندر سامنے انہوں نے فارم شاپ کھولی ہوئی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ لوگ حران ہو جائیں گے میرا دل خوش ہو گیا ہے اتنا خوبصورت اور یہ جو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ٹرپ کے سٹارٹ میں تھے ڈاکٹر نوشاد میرے برادن لوگ میں یہ تو ان کا ڈریم ہے ایبسلوٹلی ہے ان کے چار سدہ میں اس طرح کے باغ ہیں وہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں ادر اگر کیس طریقے سے یہ کھیتی باڑی کروں اور یہ باغ لگا ہوں تو ان سے تو میں گب شپ کروں گا اور ایٹس سو انٹرسٹنگ یہ دیکھیں جناب آپ حیات اورچرڈ فروٹس، ویجٹیبلز، آئس کریم بیٹھنے کی جگہ ہے اتنا اب ادر خوبصورت فارم امپلیمنٹس وغیرہ موجود ہیں پیچھے جو ہے تو آپ کے فارم ہیں اور یہ دیکھیں آپ کیا بات ہے ایٹس بیوریفل ایپسلوٹلی وانڈرفل ویڈا سپرائز ویڈا نائس سپرائز میں نے جس طرح کو بتایا تھا پہلے بھی کہ میں بیچ میں اپنے نیفیو کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ٹورانٹو جاؤں گا تو اس کی فلائٹ جو ہے میری ہے کیلونہ سے اور کیلونہ ایک بہت ہی چھوٹا سا بہت ہی بہت ہی خوبصورت ٹاؤن ہے بریڈش کولمبیا کے اندر اور کیلونہ سے خاص کیوں ایٹس بگوز میرے بہت پیارے سبسکرائبر ہیں حسن اقبال اور ان سے میری بڑی گب شپ رہتی ہے اور بڑا وہ وہ بھی انسپائر ہو کے جو ہے تو اپنی سکولی ایک بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کے ساتھ میری اچھے خاصی رابتہ رہتا تھا لیکن ملے ہم کبھی نہیں تھے تو میں نے ان سے کھا میں نے کہا کہ یار حسن میں اس طرح گاڑی اپنی کہیں کھڑی کرنا چاہ رہا ہوں اور ٹھیک ہے اور میں فلائٹ پکڑوں گا اور واپس جاؤں گا اور ٹھیک ہے میرا کہیں پہ کھڑا آنا چاہیے تو ہیس بین سو کائن ان سے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ میں پہلی بار ملوں گا ان سے اور جو ہے تو انہوں نے یہ رینج کر دیا سارے کے سارا کہ چھوٹی ٹھیک ہے آپ اس فارم کے اوپر چھوڑ جائیں آپ اپنی فلائٹ پکڑیں اور پھر اس کے بعد واپس آکے اپنا ٹریلر لے کے آگے ایک ایسا فر جاری رہے تو what a great arrangement ایار اتنا زبردست ہو گیا اور اتنی خوبصورت سیٹنگ کے اندر what else can I ask for it's just brilliant brilliant beautiful اسلام علیکم اسلام علیکم حسن کے حال نے ٹھیک تھاک یہ ہم نے دونوں نے ہم نے مورچے سنبھال لی ہیں ہاں جی کیسے یہ جا رہا ہے آپ نے جب واپس آنا ہے آپ کا کیا ہے پلان تو ایک دن کلونا رکھنے کا پیائے بتا ہے کیا نہیں میں آپ کو بتاؤں میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں نکلوں گا لیکن میں نے کال رہا ڈاکٹر حسن نے مجھے تصور بھائی سے انٹریوز کرایا اور ہم سب بیٹھ کر گپ لگانے لگے تصور بھائی کا تعلق فیصلہ بات سے ہے اور پسلے بیس پچیس سال سے کینیڈا میں مقیم ہے یہ فارم انہوں نے جب خریدا تو اس پر یہ فروٹ ٹریز نہیں تھے یہ انہوں نے خود سے کاشت کیے فارم پر ہی ان کا ایک خوبصورت گھر ہے اور جس جگہ پہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں یہ ان کی فارم شاپ ہے جہاں پر یہ اپنے ہی فارم کی پروڈیوس بیچتے ہیں بہت ہی زبردست سیٹ اپ تھا ہماری گپ کافی دیر تک جاری رہی اور ابھی اور بھی چلتی رہتی مگر ڈاکٹر حسن نے کہا کہ دھوب ڈل رہی ہے اور اندھیرہ ہونے سے پہلے کلونا کا اور ان کی یونیورسٹی کا ایک چکر لگا لیا جائے اور اس کے بعد انہوں نے ایک سپیشل سپرائز بھی رکھی ہوئی تھی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر سامنے بھی اس کا بینر میں در لگا دوں گا ان کی ذرا حوصلہ افضائی کر دیں تو زبردست ہو جائے گا میں نے اپنی آر وی اور گاڑی فارم کے کونے میں پاک کر دی اور ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں ہم لوگ سیر کرنے نکل کھڑے ہوئے میکینیکل انجنیرنگ میں فیکلٹی ہوں میکینیکل دونوں میں چونکہ ہمارے یہاں پہ دپارٹمنٹس نہیں ہیں یہاں پہ سکول آف انجنیرنگ ہے ٹھیک وینکوور میں دپارٹمنٹس ہیں ٹھیک تو سکول کا کونسپٹ جو امریکن یونیورسٹیز میں بھی ہے اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ بجائے ایک دپارٹمنٹلائی سٹائل میں ریسورسز ایک ایک جگہ پہ کنفائنڈ ہوئے ہوں ٹھیک ہے پھول کر دیں ریسورسز کو اور سکولنٹس کو ایک بلینڈ ڈگری آفر کریں ٹھیک یعنی کہ اگر سکولنٹ یہ کہتا ہے کہ میرا میجر ان میکینیکل ہے مائنر میرا کسی اور میں بھی ہو جائے وہ اس طرح کے بلینڈ کر سکتا ہے یہ سامنے یہ ای 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 بیلڈنگ میں آپ کو نکھاتا ہوں اور وہ اوپر یہاں سے بلکہ میرا آفیس اچھا اس کا میرے ٹھیک ہے اس وہ دیکھا ہوا ہے آپ کا ہاں اچھا جھلا بلکل 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 اس کا میرے پچاند لی جگہ یہ ہماری ای 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 کے لاتی ہے اس لیے اس ای ای ایورہ interessant یہ ہے ہمارا اللہ لائی بریریयر کی عامل یہ ہے ہاں جے یہ ہے ہاستل جب بھی میں دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ ہم کس ٹائپ کے ہاستلز میں ہوتے تھے اور ہمارے بچے ہے انہوں نے کس ٹائپ کے ہاستل CMS پڑھا ہے ہمارے مچھر اور جو ہے جالیاں ساری ٹوٹی بھی ہوتی Anton میرے میں ایک بار چھٹیوں سے واپس آیا تو میری علماری کے اندر جتنے کپڑے تھے وہ نیچے اس طرح کھینچ کے اس کے اندر بلی نے بچے دیئے تو جب میں آیا میرے سارے کپڑے جو تھے وہ بلکل خون سے اس سے لتڑے ہوئے آپ اگر وہ سامنے ویڈیو بنانا چاہیں وہ سامنے بلڈنگ دیکھیں وہ سارے یو بلڈنگز کھلاتی میں آپ کو در بھی بھی لے کے جا رہا ہوں وہ پرائیویٹ ہاؤزنگ ہے سٹوڈنٹس کی کیونکہ یہ یونیورسٹی اپنی جو اندر کی ہاؤزنگ ہے یہ صرف فرسٹی اور سیکنڈیو سٹوڈنٹس کو دیتی ہے اس کے بات کیونکہ ان کے پاس سپیس کی بڑی کمی ہے یہ کیمپس جب ٹوینٹی ٹین میں سٹارٹ کیا تھا یو بی سی گوینکوور نے ہم اسے یو بی سی وی ہی کہتے ہیں آج کاری ان کا خیال تھا یہ بس ایک چھوٹا سا کیمپس رہے گا اور یہ اوپن نہیں چلے گا اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو فیکلٹی تھی وہ ادھر سے آ بھی نہیں رہی تھی ادھر جب نیو فیکلٹی ہائر ہوئی ہے اس میں کاؤکیزنز بہت بڑے تھے اور زیادہ تر پرجین، ایرانی، پاکستانی، انڈینز اور یہ سارے ان لوگوں نے اتنی محنت کی کہ اس وقت اس کے سکول آف انجنرنگ کی جو اینوال فنڈنگ ہے وہ یو بی سی وینکوور سے زیادہ ہے اچھا ماشاءاللو اس کے بعد پر یہ کیمپس گروہ کی ہے اور اس وقت اس کی جو فورکیسٹ ہے کہ ٹوئنٹی تھرٹی تھا کہ یہ کیمپس اپنے والیم میں یونیورسٹی آف وکٹوریا سے بڑھا ہو جائے گا کیمپس کا ٹور کر کے ہم ایک چھوٹی سی ڈرائیو کے بعد پہلے ایک سینک لوک آؤٹ پر آگئے جہاں سے ڈاؤن ٹاؤن کا بہت ہی خوبصورت بیو تھا ادھر ایک اور ہوتی ہے پیرا سیلنگ اور تم اوپر جاتے ہیں نا ایسے خموشی ہو جاتی ہے شہر نظر آ رہا ہوتا ہے خوبصورت ایک در صبح صبح بیلونز اڑتے ہیں اور پیسے آج تک ہم نے نہیں کیے وہ بیجیٹ میں نہیں آرہے لیکن وہ ہے ضرور پلان میں کہ کبھی اس کو بھی کرتے ہیں اور پھر شہر کے اکراس جا کر ایک خوبصورت پارک میں آگئے حسنی آپ کہاں لے آئے جی مجھے دکھائیں ذرا یہ ایکسپلین کریں یہ کیا وہ ہے کیا جگہ ہے یہ کلونا کا اپر مشن کا ایری ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور اس جگہ پہ ہم کڑے ہیں یہ تھوڑا سب ہی آگئے ہم ایک اور پارک میں جائیں گے اس کا نام بٹرم کریک پارک ہے یہ یہاں پہ ویسے ڈاگ پارک کے لابت ہے لیکن یہاں سے سٹی کا ویو بڑا ایک ڈیفرنس پسپیکٹیف سے ملتا ہے اگر ہمیں آپ کو سامنے دکھا سکوں یہ سامنے ساری ویسٹ بینک کا لائک ہے بیسٹ بینک یہاں پہ جو ابریجنل لوگ تھے ان کی لائنڈ ہے ساری اور وہاں پہ جو گھر ہیں یہ لیس پر رہے ہیں ہنڈر یئرز لیس پر رہے ہیں بلکل ہی میں نے سونا ہوئے ہیں سامنے ابھی ہم ڈاؤن ٹاؤن میں تھے اور ہم اس پہاڑی کے اوبر تھے بلکل تو ابھی ہم وہ ڈاؤن ٹاؤن کے لیے سے اس طرف آگے میں اور اس کے بعد ابھی یہاں پہ سن سیٹ بڑا خوبصورت ہو رہا ہے یہ لیک سیدھی یہاں سے آگے جا رہی ہے پنٹکٹن میں تو اکنیگل لیک جساں میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تین شہروں کو جوڑتی ہے ورنن کلونہ اور پنٹکٹن پیوریف آلموسٹ نائنٹی کلومیٹر لمبی لیک ہے یہاں پہ اس کی وٹ تقریباً کوئی دو کلومیٹر کے قریب بھی ہو جاتی ہے یہاں پہ ایکزیکٹ لوکیشن مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پہ اس کی کافی وٹ زیادہ ہے کیا خوبصورت آمین صحیح سنسیٹ اور میں منشن کروں گا یہ کیڑوں کی اور اس کی آوازیں یہ جو وہ ہیں نا کرکٹس کی آوازیں اور خاموش بلکل اوہ ای لف دیس اوہ آپ نے بتا نہیں میرا لاسٹ اپیسوڈ دیکھا تھا کی نہیں میں وہ پانی کے ساتھ کھڑا ہو کے میں نے کہا یہ صرف آپ پہ در کھڑے ہو کے پانی کی آواز سنے ہاں وہ میں بلکل دیکھا تھا بلکل دیکھا تھا اچھا جی کہاں جا رہے ہیں حسن اب یہ کونسا پارک ہے یہ بیٹرم کھیک پارک میں اور ابھی بینتر بیٹھیں گے اور آپ کو زبردست قسم کی یہاں پہ لیم کڑائی بنا کریں اے واہ زبردست آپ کو پتہ ہے کل سے میں نے کھانا چھوڑا ہوئے بس ابھی آپ سے کھانے والا کام بہتری ہے گھرڈ گھرڈ ایکسلن یہ تو میں آپ کے ساتھ کوئی ہلپ کر ہی نہیں رہا چلے پس آجیں ہماری بیٹھیں گھرڈ گھرڈ بلکل میں بھی کہنے والا ہے کہ مرچیں اس میں پھینکیں سیجی میں اچھی خاصی کھاتا ہوں مرچیں کیا بات ہے جی میں آپ کو کیسے ڈسکرائب کروں کہ اس میں سے کیا سمیل آری ہے اس وقت اس کڑائی میں سے کڑائی اتنی لذیذ تھی کہ میں بھول ہی گیا کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں اور مجھے اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے بہرحال اس خوبصورت شام کو بے حد انجوئی کیا میں اور ڈاکٹر صاحب گھنٹوں گپ لگاتے رہے ایسے لگا ہی نہیں جیسے ہم پہلی بار آج ہی ملے تھے میرے لیے یوٹیوبنگ کا یہ پی آف کسی فورچن سے کم نہیں کلونہ کے ان خوبصورت شاٹس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آپ نے آج کا اپسوڈ انجوئی کیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے لائک مائنڈڈ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا میں ہر کومنٹ پڑھتا ہوں اور اگر کوئی انٹرسٹنگ کویسٹن ہو یا کسی کا جواب دینا ہو تو میں ضرور اس کا جواب دیتا ہوں میرے ساتھ ٹائم گزارنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے نیکسٹ اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی